بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس جی سوڈنٹس کیسے ہو آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے جی بچوں تو کیسا گزر رہا ہے آپ سب کا رمضان یہ ہم سب کا پہلا رمضان ہے جو کہ گھر میں گزر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہوفلی آپ سب کا رمضان اور روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارے دعائیں بھی کرنی ہے ہم سب کو جلد ہی اس کریٹیکل کنڈیشن کو ختم کرتے اور ہم اپنی روٹین پر واپس آجائیں ٹھیک ہے بچوں تو آج کا جو لیکچر ہے جو ہے وہی لیکچر نمبر نائن ہے اس میں ہم نے پیشے لیکچر میں ہم نے ایک کمپلیو چیپٹر ڈسکس کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس لیکچر میں جو ہمارا آج کا لیکچر ہے اس کا جو چیپٹر نمبر ہے چیپٹر نمبر ٹوانٹی ایٹھ ہے چیپٹر نمبر اور اس چیپٹر کا نام ہے ٹمپریچر اینڈ بوڈی فلویڈز ریگولیشن ٹھیک ہے اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ جو وہ لیکچر جو ہے وہ ڈائیجیسٹی سسٹم کے اکارڈنگ تھا اور اب جو یہ ہے یہ ہمارے پاس فلویڈز کو اور جو ہمارا بوڈی ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے بارے میں ہوگا اور نہ صرف ورٹی بریٹس کا بلکہ ان ورٹی بریٹس اور ماملز کی طرف جو ہے وہ ہم اس چیپٹر کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے بچو آج کا ایک چیپٹر جو ہے وہ کافی بیسیک ہے کافی ایزی ہے بہت یہ ٹرمز ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ جو ہے وہ ڈسکس کی ہوئی ہیں and then heat gain and loss ٹھیک ہے heat gain اور heat loss جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کون کون سے اس کی methods ہیں ٹھیک ہے بچو جی سٹوڈینٹس سب سے پہلے جو ٹرم ہے وہ ہمارے پاس ہے thermoregulation thermoregulation is a process that allows your body to maintain its core internal temperature ہمارے جو body کا internal temperature ہوتا ہے اس کو maintain کرنے کو ہم کیا بولتے ہیں thermoregulation اب آپ نے اس جگہ پہ ہم نے بہت ساری terms پڑی تھی کچھ animals ہوتے ہیں وہ endotherم ہوتے ہیں کچھ animals ہوتے ہیں وہ endotherم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ animals جو endotherم ہوتے ہیں وہ اپنا body temperature set کرتے ہیں according to external environment لیکن جو endotherم ہوتے ہیں وہ اپنی body کا temperature change نہیں ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اپنا temperature change نہیں کرتے بلکہ environment کے according ان کی body میں جو ہے وہ different physiologically یا behaviorally ان کی body میں different جو ہے وہ modifications آ جاتی ہیں ٹھیک ہے all thermoregulation mechanisms are designed to return your body to homeostasis اگر ہماری body کا جو temperature ہے وہ ہم maintain کر لیتے ہیں تو اس condition کو یا اس process کو ہم کیا بولتے ہیں thermoregulation اور homeostasis بولتے ہیں ٹھیک ہے this is the state of equilibrium یہ وہ والی state ہوتی ہے جس کو ہم equilibrium بولتے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا کہ وہ condition جیسے کہ اگر ہم spring season کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے جو ہمارا temperature body کا اور جو external temperature ہوتا ہے وہ بالکل تقریباً جو ہے وہ parallel ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نہ ہی ہمیں بہت زیادہ گرمی فیر ہو رہی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سردی فیر ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم summer کی بات کریں تو summer میں external temperature high ہوتا ہے اور ہماری body کا temperature low ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمیں گرمی فیر ہوتی ہے اور اگر winter کی بات کریں تو external temperature low ہوتا ہے اور body temperature high ہوتا ہے ٹھیک ہے if your body temperature arises as high as 107 جو foreign height یا پھر 42 degrees centigrade you can suffer brain damage or even death آپ کے جو brain کی جو damage ہو سکتا ہے اور even کہ اس کی death بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو body temperature کو ہمیں maintain جو ہمارا body temperature ہے وہ ہمارے enzymes کی activation کے لئے enzymes کے process کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے بچھوں okay ٹھیک ہے تو next میں ہم یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے hemostasis and temperature control کیا ہوتا number one اگر ہم بات کریں یہاں دیکھیں hypothalamus جو ہے وہ ہمارا temperature جو ہے وہ تکچہ کرتا ہے جب body blood blood جو ہے وہ ہمارے brain میں جاتا ہے ٹھیک ہے hypothalamus یہ 7.37 degree centigrade ہمارا temperature ہے ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم یہاں سے start کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے body temperature drop forward normal یا body temperature rises forward normal ٹھیک ہے تو یا تو یہ drop ہوگا یا پھر rise ہوگا تو body temperature کیا ہوگا rise is normal تو nervous system کیوں کیا signal میرے گا dermal blood vessels to dilate and sweat gland to secrete کہ ہماری جو blood vessels ہیں وہ dilate ہو جائیں گے dilate کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ پھیل جائیں گے ٹھیک ہے اور sweat جو ہے وہ sweat gland جو ہے وہاں سے produce ہوں گے body heat is lost its surrounding جیسے sweating ہوگی تو وہ جتنی بھی ہماری body کے اندر heat ہے وہ باہر نکل جائے گی اور body temperature کیا ہو جائے گا ڈال ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے جو body temperature اگر drop ہوتا ہے مینکہ low ہوتا ہے nervous system signal dermal blood vessels to constrict and sweat glands to remain inactive تو جب ہمارا body temperature low ہوتا ہے تو ہماری blood vessels ہوتی ہیں وہ constrict ہو جاتی ہیں means کہ ان کا ڈیامیٹر ہوتا ہے وہ short ہو جاتا ہے وہ بالکل close ہو جاتی ہیں تاکہ ان کے اندر sweat gland ہے ان کو inactive کیا جائے body heat is conserved body heat کو کیا کر لیا جاتا ہے conserve کر لیا جاتا ہے اور اس کا ایک اور بھی ہے کہ ہماری جو muscles جو ہوسکت کرتے ہیں ڈیوس جو ہوسکت کرتے ہیں کیونکہ دنیا جو ہے وہ فال کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے منٹین کرنا ہے تو پھر جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں وہ یک دم سے کیا کرتے ہیں جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے کونسٹکشن ہوتی ہے، کونٹکٹ کر جاتے ہیں انوالنٹری کیونکہ یہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہے تو مسلز ایکٹیویٹی جنریٹ بودی تو اس کو ہم مسلز ایکٹیویٹی بولتے ہیں جو کہ ہماری بودی میں کیا پردیویس کرتی ہے ہیٹ پردیویس کرتی ہے ٹھیک ہے بچو اس کے بعد یہ تو ہماری فرسٹ جو ہے ہیڈنگ کور ہوگی اس کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ تھی the impact of temperature on animal life اس temperature کا ہماری باڈی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے تو every animal physiology functions linked to temperature ہماری باڈی کے پورا کا پورا جو functions ہیں جو enzymes کی activity ہے وہ ساری کی ساری depend کرتی ہے کس کے اوپر temperature کے اوپر because metabolism is sensitive to change in internal temperature ذرا سا ہماری باڈی میں کس اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایک پارٹ میں body temperature same ہے کہیں جگہوں میں body temperature high ہے کہیں جگہوں میں body temperature تھوڑا سا low ہے اور یہ سارا چیزیں جو ہے یہ according to cellular functions کی base پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے temperature has strong source of selective pressure on animal اس کا ہماری life کے اوپر ہر animal کی life پہ اوپر ایک strong impact ہے ہماری living habits کے اوپر ہماری physiology کے اوپر ٹھیک ہے enzymes efficiency depends on temperature if temperature increase at optimum level the three dimensional structure of enzyme disturb ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارے body temperature ایک optimum level سے زیادہ ہو جاتا ہے for example 37 ہمارا body temperature ہے اور اس سے اگر زیادہ ہو جاتا ہے 40 یا 45 ہو جاتا ہے تو پھر ہماری جو protein ہے ہمارے جو enzymes ہیں ان کا جو globular structure ہے وہ کیا ہو جائے گا disturb ہو جائے گا اور even destroyed ہو جائے گا کہ وہ دوبارہ سے وہ جو اس کا previous structure ہے وہ gain نہیں کر سکتے اور اگر ان کا structure damage ہوگا تو پھر ظاہری بات ان کا function بھی جو ہے وہ damage ہوگا اور function نہیں ہوگا تو پھر مارے body میں different complications different problems جو ہے وہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کی example لے لیں ہم اگر جو ہے different animals میں different body temperature ہوتا ہے جیسے کہ digestive enzyme ہے یہ trout ایک fish ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو یہ 10 degree centigrade پر digestive enzymes work کرتا ہے لیکن اگر ہم اپنی بات کریں pepsin ایک digestive enzyme ہے اور وہ 2.3 اس کی pH ہے اور وہ بہت ہی کم جو ہے وہ temperature پر even کہ 3 degree centigrade پر وہ کام کرتا ہے لیکن اگر ہم اپنے other enzymes کی بات کریں اپنی body میں تو ان کا temperature کتنا ہوتا 37 degree ہوتا ہے ٹھیک ہے high temperature cause the protein and neoglication denature جیسے ہم نے پیچھے discuss کیا کہ enzymes جو ہے وہ ان کا جو 3 dimensional structure ہے وہ disturb ہو جاتا ہے تو اس کو maintain کرنے کے لئے ہماری body کا temperature جو ہے وہ balance پر ہونا چاہیے کہ low temperature may cause membrane to change the fluid to solid state جو ہماری body کا low temperature ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ membranes کی اندر جو fluid مجود ہوتا ہے اس کو solid میں convert کر دیتا ہے means کہ ہماری body کے اندر ڈیفرنٹ جو ہے وہ blood ہے ڈیفرنٹ white fluid ہے لیمپ ہے تو یہ ڈیفرنٹ Floyd ہے اور even کہ water بہت زیادہ ہماری body میں مجود ہے تو اس کو کیا کر دیتا ہے وہ solid form میں convert کر دیتا ہے جب solid form میں ہوگا تو ڈیفرنٹ ہمارے جو functions ہیں cellular functions ہیں وہ نہیں ہوں گے بہت زیادہ ہمارے بہت زیادہ ہمارے جو کیا کر دیتا ہے جسے کہ active transport pump ہے animals can guard against the temperature fluctuations جو ہمارے بارڈی میں ایکٹیو ٹرانسپورڈ ہوتی ہے جیسے سوڈیوم بڈاسیم پامپ ہے یہ کیلشیم پامپ ہے یہ دیفرین ادھر جو انزائیم جو فلوئیڈ ہیں وہ پامپ کر کے موف کرتے ہیں اور اگر وہ سالیڈ فارم میں ہوں گے تو وہ پامپ ان کا نہیں ہوگا وہ ایک سے دوسرے کا موف نہیں کر سکتے اور اگر انیمرز جو ہے وہ اپنی بارڈی کو جو ہے وہ اگنسٹ جو ہے جو ہے فلکچویشن کے اگنسٹ اس کو بارنس کر لیتا ہے پروپرلی انوارمنٹ کے ہیٹ کیا کر لیتا ہے وہ ایکویلی برم سیٹ میں لے آتا ہے تو تو انیمرز کی بارڈی کے سارے جو فنکشن ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں نورملی پرخوام ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے ہماری اب تھرڈ جو ہے وہ ٹاپک کی جو تھرڈ کانٹنٹ کی جو ہیڈنگ ہے اس کو ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں ہیٹ گین اور لاؤس ٹھیک ہے ہیٹ پروڈیوز ہیٹ اے بائی پروڈکٹ آف میٹا بولزم ہماری بوڈی میں ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے وہ میٹا بولزم کی جو ہم ڈائیٹ لیتے ہیں ان کی فردر کیٹا بولزم ہوتی ہے اور اسی کنتیجے میں اٹی پیس کی فارمیشن ہوتی ہے ہماری بوڈی کو کیا ملتی ہے انہرچی ملتی ہے ایدھر گین اور لاؤس بائی دا انوارمنٹ بوڈی تیمپریچر کس چیز کے ایکوال ہے ہیٹ پروڈیوز میٹا بولیکلی پلس ہیٹ گین فروم دا انوارمنٹ پلس ہیٹ لاؤس فروم دا انوارمنٹ یہ تین چیزوں کی تین چیزوں کو ملنائیں تو پھر ہمارا بوڈی تیمپریچر بنتا ہے اور ایک کسی ایک چیز میں بھی اگر جو ہے وہ بیلس رہی ہے جو ہے وہ تو پھر کیا ہوگا ہماری بوڈی کے جو فلویڈز ہیں یا جو سلویڈز ہیں یا جو ہماری بوڈی کا تیمپریچر ہے تیمپریچر کی بات کریں بی پی ہائی بی پی لو ہو جاتا سم ٹائم تو یہ ہماری تیمپریچر یا سلویڈز کی کانسلریشن پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا اور یہ چھوٹی چھوٹی ریزنز ہوتی ہیں جو کہ لائف سٹائل پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور لائف سٹائل جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے آپ کی پوری لائف کی لائف کو اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی پرابلم بھڑی ہو کر ایک بھڑی میجر ایشوز بانے کے سامنے آتے ہیں اگر آپ کی بوڈی کا تیمپریچر بیلس نہیں ہے آپ کی بوڈی کا سلویڈز بیلس نہیں ہے آپ کی بوڈی کی جو فلویڈز ہیں وہ بیلس نہیں ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ پرابلمز ہیں لیکن یہ بعد میں اچھا animals use for process to exchange heat ہم چار process use کرتے ہیں یہاں پہ environment میں کے ساتھ اپنے heat جو ہے وہ transfer کرنے کا number one conduction number two convection number three evaporation اور radiation number one ہم discuss کرتے ہیں conduction it is transfer of heat by environment and surface of the body یہ environment اور body کے surface سے جو heat کا transfer ہوتا ہے اسے conduction بولتے ہیں transfer is always from area of high temperature to low temperature when you sit on a cold ground یہ تو آپ کو بہت اچھے example آپ کو پتہ ہی ہوگا جب سردی میں ہم کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو وہ جگہ یا وہ seat کیا ہو جاتی ہے وہاں ہو جاتی ہے اور یا کبھی آپ لوگ جو ہے sand age جیسے کہ آپ لوگ سے سے کبھی گرمی آنے والی ہیں تو آپ barefooted اگر آپ کسی بائیٹ سین میں جہاں پہ بہت دھوپے وہاں چل جاتے تو آپ کے پاؤں جو ہے وہ ایک دم سے جل جاتے ہیں کیونکہ زمین جو ہے وہ گھرم ہے اور پاؤں کے پاؤں کا temperature وہ کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہیٹ زیادہ ہے اور اگر ہم نے ایک metal rod پکڑا ہوا ہے تو یہاں سے ہیٹ transfer ہوتے 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 یہاں تک پہنچ جائے گی اور پھر یہ اینڈ بھی کیا ہو جائے گا اس کا گھرم ہو جائے گا تو یہ انوارمنٹ سے یہاں تک اور یہ دوسری بات کی ہائی ٹمپریچر سے لو ٹمپریچر کی طرف جو ہے وہ مووو کر رہی ہے ٹھیک ہے نمبر 2 ہمارے پاس ہے convection the movement of air or liquid over the surface of the body جب موف کر جاتا ہے water یا پھر ہوا ہماری جسم سے گزرتی ہے یا اس کے اوپر سے گزرتی ہے تو it contributes heat loss if cooler than the body اگر تو جو ہوا ہے وہ ہماری جسم سے زیادہ ٹھنڈی ہے تو ہماری باڈی سے heat loss ہوگا ٹھیک ہے اور اگر وہ ہوا گرم ہے تو پھر ہماری باڈی میں ہوا جو ہماری باڈی گین کرے گی اس heat کو یہ سیم اگزیمپل لے لیں آپ لوگ جو جیسے کہ سردیوں میں ہمارے ہاتھ بہت گرم ہوتے ہیں اگر ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت گرم ہمارے ہاتھ ہے جیسے ہم باہر نکلتے ہیں کیوں کیونکہ ہماری باڈی کے تیمپلیچر زیادہ ہے اور ایر کا تیمپلیچر کم ہے تو ہمارے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ لوگ جو ہے وہ ایسی باڈی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بوری باڈی ٹھنڈی ہے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہیں جیسے آپ بلکل دھوپ میں جاتے ہیں تو باہی تیمپلیچر زیادہ ہے اور باڈی کا کم ہے تو وہاں سے heat جا وہ گین ہو جاتی ہے جیسے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہیں اور یہ کنوکشن کے ذریعے ہوتی ہے بکاوز سکین ٹمپلیچر ہائیر دین دنسراؤں ٹھنڈے ہیں کسی طرح سے یہ دیکھیں اگر ہم ایک باول میں کچھ پانی کرم کریں تو نیچے سے اے جو ہے وہ فائر ہے جو ہے وہ ہم نے سٹاپ کھلا ہو بایا اور وام اے ریاں گی باہر کی طرف جائے گی اور کولر اے ریاں جو ہے وہ اندر کی طرف آرہی ہے ٹھیک ہے ہو گیا اوکی جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے evaporation تو evaporation کیا ہوتی loss of heat from surface of the body as water molecule یہ ہماری body پہ depend ہوتا ہے اس کا یہ animals کی body کے جو porecist drop of water molecules نکلتے ہیں اور وہ جب evaporate کر جاتے ہیں in the form of gas تو پھر اسے کیا بولتے ہیں evaporation بولتے ہیں اچھا evaporation itself not cool اس کی وجہ سے کوئی cooling نہیں ہوتی لیکن وہ جب gas کی form میں body سے دور جاتے ہیں molecules تو پھر body کے اندر کیا ہوتی ہے coolness produce ہوتی ہے humans and some other mammals chimpanzees have sweat glands اب یہ صرف کچھ animals پہ ہی اپلائی ہوتی ہے یا کہہ لیں کہ terrestrial animals پہ ہی اپلائی ہوتی ہے کیوں کیونکہ ان کی body میں sweat glands ہوتے ہیں اور وہ sweat glands کیا کرتے ہیں actively water molecules کو pores سے move out کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ note ہے کہ sweat glands drip off your body cannot keep you cool مطلب جو sweating جب ہوتی ہے تو وہ آپ کی body کو تھنڈا نہیں کرتی بلکہ sweat has to evaporate جب وہ آپ کی body سے evaporate ہوتے ہیں تب وہ آپ کو coolness provide کرتی جب بہت گرمی ہے اور ہوا بلکل نہیں آ رہی کہیں سے بھی تو آپ کو بہت زیادہ sweating ہو رہی ہے تو کوئی آپ کو تھنڈا کا فیل بھی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ لیکن جیسے ہی جو ہے وہ فین ہون ہوتا ہے یا پیسی جگہ پہ چلتے ہیں جہاں پہ ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے بہت ہی جو ہے وہ آپ کو cool فیل ہوتا ہے تھنڈا فیل ہوتا ہے تو یہ ہے جب وہ گیس کی بھوم میں body سے دور جاتی ہے تو اس ہی ہم بولتے ہیں coolness when skin temperature high water at the surface absorb enough thermo energy جب ہماری body ڈھنڈی ہوتی ہے اور high temperature ہوتا ہے تو body جو ہے heat absorb کرتی ہے sweating can get rid of mammalian body excess heat یہ mammal کی body جو excess heat ہوتی ہے اس کو باہر نکال دیتی ہے in the form of water molecule تو اس کو ہم evaporation بولتے ہیں sweat itself not cooling effect sweating کی itself کوئی cooling effect نہیں ہوتا ہے بلکہ جب water molecule escape کرتا ہے body سے in the form of gas تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں evaporation بولتے ہیں ٹھیک ہے اوکے بچو last heading of the lecture radiations elimination of electromagnetic waves from object or sun produced کوئی object یا کوئی sun جو ہے وہ produce کر رہا ہے waves کی فرم میں جو ہے وہ magnetic waves کی فرم میں energy تو اسے ہم radiations کہتے ہیں radiations can transfer heat between the object that are not direct contact with each ایسا نہیں کہ وہ بالکل ایک دوسرے کو touch کر رہے ہیں تبھی heat loss ہوگا بلکہ وہ اگر دور بھی ہیں تو وہاں سے جو waves کی فرم میں heat loss ہوگا اس کو ہم radiations بولتے ہیں radiations کی فرم میں it happen when an animal sun itself یہ دیکھیں ہیں یہ سن ہے یہاں سے جو radiations ہوتی ہیں یہ گرمی میں صحیح پتہ چلتا ہے radiations کا کہ وہ کس طرح سے آ رہی ہوتی ہیں اور ہر جگہ ہر چیز گرم ہوتی ہے جس جگہ کو بھی ہاتھ لکھا لو وہ ہاتھ بہت گرم ہوتا ہے لیکن ان کا آپس میں کوئی ڈیریکٹ touch تو نہیں ہے یہ دور سے وہ elektromagnetik waves آ رہی ہیں جو کہ ہر جگہ کو یا ہر چیز کو کیا کر دیتی ہیں warmer کر دیتی ہیں ٹھیک ہے بچوں اور یہ تقریب سب کا overview کے conduction کیا ہے heat transfer by direct contact direct touch کے ذریعے convection کیا ہے کہ air کے ذریعے transfer by the mass of the motion of molecule یہ warmer water جائے رہا ہے اوپر سے cold water نیچے آ رہا ہے جیسے کہ نیچے ورا area ہمارا hot ہوتا ہے warm cool اوپر جو ہے بادل یا اوپر سے جو ہوا ہوتی ہے وہ ٹھنڈی آتی ہے ریڈیشنز کیا ہے جو بھی آگ ہے آگ سے بھی ریڈیشنز مل رہی ہوتی ہیں تو یہ تینوں کا کیا تھا overview تھا اور فورتھ وان آپ کو بتائے مامل سے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج کا لیکچر کافی ایزی تھا بہت سیمپل سیمپل ٹرمز تھی جو ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کی ہیں تو this is all about our ڈوڈیز لیکچر آج کے لیکچر میں ہم نے جو بھی ٹرمز ڈسکس کی ہیں وہ بہت ایزی ہیں بہت ہی سیمپل سی ٹرمز ہیں اور وہ ہم نے پہلے تقریباً سب کورس کا آئیڈیا تھا ٹھیک ہے بچو اوکے آپ نے جو ہے وہ بہت ساری دعائیں بھی کرنی ہیں اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیکچر کو بھی آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے کیونکہ آج کل i can understand کہ رمضان ہے اور آپ سب لوگ جو ہے وہ عبادت زیادہ کر رہے ہوں گے تو ٹائم تھوڑا کم ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے لیکچر لیں گے تو بہت زیادہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بہت زیادہ ڈیفیکل نہیں ہے اللہ حافظ